اللہم صلی اللہ محمد وآلہ آل محمد ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت کہا لائے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی اور محمد اسامہ علی کو اگر پاکستانی نوٹری ڈیمیس کہیں تو میرا خیال ہے کوئی مزایکہ بھی نہیں ہے تو آج میں ان سے پوچھنا ہے اسامہ صاحب مسکرا رہے ہیں اسامہ صاحب جس طرح آپ پیش کر رہے ہیں نا وہ نوٹری ڈیمیس بھی آپ ہیں پاکستانی نوٹری ڈیمیس تو بہت ہو رہا ہے رضوہ ہند کی باتیں بھی ہو رہی ہیں میں یہ پوچھنا چاہوں گا اسامہ صاحب کہ رضوہ ہند کا آغاز جو ہے وہ کم ہوگا اور کہاں سے ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کہا جاتا ہے رضوہ ہند کی جو نشانیوں میں سے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کو حد کڑیاں لگائی جائیں گی یہ کون سا ہندوستان کا بادشاہ ہوگا اور پاکستان کی فوج اس میں کیا کردار ادا کریں گی اس کے اوہر بات کریں گی تینکیو وری مچ اسامہ صاحب آپ کے مکہ اسامہ صاحب اومر ٹویو میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو ذرا بتائیں یہ غزوہ ہند کی نشانیاں کیا ہیں اور ہونا کام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى عالم حمد تب سے پہلے تو ماشاءاللہ اللہ قوت آئلہ باللہ حلالی العظیم اس کے بعد سر یہ جو یہ بلکہ ایک لائٹر نوٹ میں اس کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ الحمدللہ جب آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کی طرف تمام مطلب آل کریڈٹ گوز ٹو ہم آپ کی خوبصورتی آپ کی کوئی قابلیت آپ کا کوئی کرم آپ کی کوئی تعریف جب بھی آپ کی طرف کوئی لوٹائے آپ کو چاہیے اس کو چاہیے کہ خدا کی طرف لوٹائے ماشاءاللہ اللہ قوت آئلہ باللہ کیونکہ یہ جو قرآن میں باغ والوں کا قصہ جو ہے اس میں یہی ذکر ہے کہ آپ نے کیوں نہ کہا ماشاءاللہ اللہ قوت آئلہ باللہ تو معذرت کے ساتھ یہ چلے میرا تھا کہ اس پہ لوگوں کی تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے کہ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ جب نہیں کہتے تو وہ کہہ رہتا ہے جی تھینکیو ویری مچ آپ کا شکریہ یہ واقعی میری تعریف ہے تو وہیں کنڈا ہو جاتا ہے نظر وہاں لگتی ہے اگر آپ کریڈٹ ادھر بھیج دیں گے تو کوئی نظر شد نہیں چلیں جی اب آپ کی طرف آئیں جو ایکچول نیمت شاہ ولی اللہ صاحب کا جو ذکر کیا آپ نے بے شک ہمارے اس بڑے صغیر کے تو وہ ہی نوسترادیمس ہوئے ان کے ایک سمجھ لیں کہ ہم پلہ جو نوسترادیمس اگر یورپیان اس کو مانا جائے تو ہماری یہ پسنا رکھی ہے لیکن ایک بندے تھے دور دور تک چیزوں کو دیکھتے رہے اور بتاتے گئے اور اگر دیکھیں ان کی اس کو ریڈ کیا جائے نقشے کو تو پتہ نہیں آپ دو باتیں سمجھ جاتی ہیں اب وہ اچھی لگیں یا بری لگیں آپ نے کیونکہ ذکر ان کا کر دیا تو چلیں پھر انہی کی اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں پروگرام کو ان کی ٹرانسلیشن کریں نا تو وہ ایسے بنتی ہے کہ اس سال ہی آپ کا تختہ اُلٹا جائے کوئی نیک کوئی نیک دل کوٹ سختہ اُلٹ دے ہیں اور پھر وہ ایک لمبی حکومت کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور آپ کا یہ الیکشن آخری الیکشن اور وہ تاریخ بنتی ہے جی ایک منٹ چودہ جولائی دوزار چوبیس اگر ان کی پیشین گوئی جو پاکستان کے متعلق ہے وہ پہلی یہ اب جب یہ نیک دل شخص ٹیک آور لے لے گا یہ نیا نظام قائم کر دے گا یہ اللہ کا نظام قائم کر دے گا آپ کا پولیٹیکل سسٹم لپٹ گیا پہلی دوسری یہ ہے کہ جو آپ نے اب آ جائیں غزوہ ہند کی طرف غزوہ ہند کے متعلق یہ ہے جی کہ وہ بنے گی پھر چولائی دوزار پچیس میں اور وہ پہلے ایٹمی ہوگی چار دن اور اس کے بعد تقریباً یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جنگ ہے وہ چار ماہ جاری رہے گی ایٹمی جنگ چار دن باقی جنگ آپ کی چار ماہ یہ وہ پھر نقشہ بنتا ہے کہ آپ کی جو آہ ٹوٹل یہ سارا جو غزوہ ہند کا یہ یہ تو ہو گیا نعمت شاہ ولی اللہ صاحب کی اس کو اگر بھامپیں اور کسی نقشہ کی شکل دینے کی کوشش کریں تو یہ بنتا ہے آپ اس میں وہ نہ کریے گا کہ جی میرا کوئی ہاتھ ہے میرا کوئی ہاتھ نہیں میں صرف اس کو ریڈ کیا ہے ان کو ایک مطلب دوست ہے ہمارے ان کی بڑی رسرچ ہے ان پر ان کے مطابق اور انہوں نے پھر میرے ساتھ بیٹھ کے اس کو کی آخذ کیا تو پھر یہ بنتا ہے اب اس کو ادھر ہی رکھ دیں ہم سیڈ پر چلتے ہیں پرلی سیڈ پر چلتے ہیں جہاں سے یہ غزوہ ہند کا فائدہ جو بینفٹ ہے وہ کیا ہونا ہے کہ پھر مشرق سے جھنڈے نکلیں گے اور پھر وہ ہیلپ کو جائیں گے تو پھر امام میدی کیا کعبے میں انتظار کریں گے وہاں سے قیام کریں گے تو یہ سارے ادھر سے جائیں گے تو پہلے ان کے اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ادھر کی فتح بنتی ہے اب آ جائیں کہ اگر اس مہینے اسرائیل کی جنگ جو میں پرڈکٹ کر رہا ہوں کہ اس پہ کئی ملک حملہ کر دیتے ہیں اور امریکہ بھی اس طریقے سے اس کو ریسکیو نہ کر پایا تو اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ بدلے کا ایک بیج بویا جائے گا اس کے نتیجے میں اسرائیل کا خاتمہ ہوا یا اسرائیل کے میکسیمم لوگ ویکنڈ کر گئے اسرائیل کو تو پھر فوجی رہ جائیں گے یا نیتنیاہو رہ جائے گا جو میں نے بہت تلے کہا تھا تو پھر یہ جو بدلے کی آ گیا پھر وہاں اپنا تو کوئی نہیں ہے تو مارو پھر عرب مریں اس ریٹیلیشن کے نتیجے میں جب عرب مرتے ہیں تو پھر ادھر سے مودی اکھانڈ بھارت کے خواب دیکھ رہے ہیں دماغ کا نبندے کا کوئی بھی مرلوب کوئی بھی اپنی اس میں جا سکتا ہے پاور کا نشہ ہی ایسا دماغ گھوم جاتا ہے اب اگر وہ اکھانڈ بھارت کی خاطر کوئی اپنی حکومت کو جو اپنے گولز اچیف کرنے کی خاطر کشمیر یا پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے تو یہ صورتحال پہلی تو مجھے تو یہ لگتی ہے اسی پہلے تین ماہ میں کوئی نہ کوئی جولائی سے پہلے پہلے اس کا چانس اور اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ یہ بات آگے بڑھتے بڑھتے کوئی نہ کوئی صورتحال اتنی ایکسٹریم کی لے جائے کہ یہی ٹائم ہو اس سب کا کہ ہم جنگوں سے کیونکہ مارس جنگوں کا سال اگلا سال جو پیسے اس میں کہا رہے ہیں اچھا کئی لوگوں کی میں نے مسترنس ٹیننگز دیکھی ہیں وہ پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا مارس جنگوں کا سال وہ کہتے ہیں یہ نو نمبر تو بہت پہلے بھی آیا ہے اس وقت کیوں نہیں ہوا تو صرف اس وقت یورینس یہاں نہیں تھا یہ پوزیشن باقی بھی دیکھنی ہوتی ہیں بھی ایسے انہوانی ہوتا یوں تو آپ سارے نا اسٹرولوجر بن جائیں کہ نو نمبر کا سال ہے اور آٹھ نمبر کا سال ہے تو پھر بات یہ ہے کہ اس سارے سیناریو کو جب سامنے رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ غزوہ ہند میں ہماری جو پھر آپ کا ایک question تھا پاک فوج پاک فوج پوری دنیا کی واحد فوج ہے جس کا نشان نشانِ حیدر ہے اور ان کا نعرہ نعرہ حیدری ہے ان کی جو آپ پورا چیک کر لیں بلکہ وہ سارے کنٹری ایران کو ایون دیکھ لیں ان کا نشانِ حیدر نہیں ہے آپ عراق کو چیک کر لیں سعودیہ کو چیک کر لیں حالانکہ ایکچول تو ان کے ہونے کوئی لوجک بنتی تھی کہ عربی تھے ادھر کے تھے اور انہی کے زیادہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے مکہ کو فتح کیا خیبر ہرایا ادھر کی کسیوں کہانیوں کا ون اینڈ آنلی ہیرو ایک جو عرب کا جو جیسے کہتے ہیں نا آنلی شردادہ ایک آنلی بوریئر آنلی ون اینڈ آنلی جس کو سوٹ کرتا ہے اگر کہا جائے تو اور اس میں کوئی بہام نہیں ہے کہ دنیا میں اب سکھوں کو بھی شاہِ مردان دیکھنا ہے تو ادھر ہی جا کے دیکھنا ہے ہندووں کو بھی دیکھنا ہے شاہِ مردان تو ادھر ہی جا کے دیکھنا ہے مردوں کا شاہ دنیا میں ایک ہی تو اس کا نعرہ جو ہے وہ آپ کی فوج کا اس کا نشان آپ کی فوج کے پاس ہے تو اب ٹیکنیکلی جو اس ٹائم کے حالات ہیں جو ساری لوگ اب اس بات پر مجھے پتا ہے کہ سوا کومنٹ کریں گے لیکن اس کی جو حقیقت سے ہم نہیں مو موڑ سکتے جو کڑیاں مل رہی ہیں کہ اگر یہ غزبہ ہند ہوتی ہے تو مشرق سے لشکر جو جانے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ فوج کو عام نہ لیا جائے کیونکہ یہ واحد ملک ہے جو نظریہ کی بنیاد پر یا کلمے کی بنیاد پر بنا ٹھیک ہے سوا مجھے بھی اخلاف ہے منیجمنٹ سے اس کے جو اب تک کے ٹریکٹی کارڈ ہیں یا جو بھی نظام ہے اس کا لیکن آپ اس سب سے کیسے بھاگ جائیں گے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ شیطان کا تخت بیدر ہم نے جیسے کہا ملتان میں یہی ایریا پہ حضرت آدم کا سری لنکا کے پار اتارنا تو کئی انبیاء اس کا مطلب ہے اس ایریا میں آئے ہوں گے ہندو ایک بہت بڑی قدیم اور یہ جو اسٹرالوجی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی ہے یہ بھی نالج ڈیوائن نالج کو اسی پرانے نبی کی اس کی سارے معاملات ہوں گے یہ ایسے نہیں ہو سکتی تو اس ساری چیزوں کو اگر کو ریلیٹ کر کے دیکھیں نا سر تو ٹائم دور نہیں لگتا نعمت شاہ صاحب کی حساب صرف دوہزار پچیس ہے اپنے حساب سے کسی سال ہی کام شروع ہو سکتا ہے بس ان میں اور مجھ میں ایک سال کا فرق آ رہا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ ہم دونوں ہی غلط ہو جائے میری ان کے اس کی ریڈنگ کو پڑھنا غلط ہو جائے اور یہ اپنی ریڈنگ بھی غلط کر دیں آپ میری لیکن پھر بھی سر آپ دنیا کے نقشے پہ آپ کو کیوں نہیں اکل آ رہی کہ یہ کہانی اوور ہو رہی ہے آپ کو کیوں نہیں سمجھا رہا یہ مادہ کا سسٹم جو ہے خدا کا کوئی نظام ہے کہ آپ چورے ہوگی زمینوں پہ پھریں گے کس کو ملی ہے اتنی زیادہ جو پذیرائی زمین پہ بریٹن تھا ایک خائص ٹائم پہ پوری دنیا پہ رول گیا پھر کہانی ختم ہو بھی اب امریکہ کی تھی تو اس کی بھی ختم ہونی تھی یہ ہمیشہ اور سب کو اللہ نے حکومت کا موقع دے لیا تو اگر اب ہم ان ساری کڑیوں کو ملائیں تو ریلیٹ کریں تو ایک تو یہ لگتا ہے کہ پاک فوج کا کوئی نہ کوئی کردار ہے اس میں پاکستانی قوم کا کردار ہے اس میں اس کے بعد یہ جو افغانستان پاکستان ایران کہہ لیں اور آپ کا جو یہ انڈین مسلم کمیونٹی پلس کرسچن بھی آپ کا یہ ہے آپ اس کو اپنے سے علیہ دا نہ سمجھا کریں یہ بھی بڑی ہمارے اسلام کی جو ہے نا مولویوں کی علیہ دا ڈیویجنز ڈالی گئی ہیں ایک بات تو پوری دنیا بالکل کان کھول کے سن لے جس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام واحد خدا کا دین اس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مشل راہ اور ان کی حفاظت ان کی تقریم کا زامن ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ رائٹس میں کوئی ہندو کوئی فلانا فلانا کر کے یہ جو ساری کہانیاں کرتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں غلط آپ کا بندہ کرے یا اس کا کرے کوئی exception نہیں ہے یہ نہیں ہوگا کہ خدا کا نام لے لے کے کلمہ پڑھ کے وہ وارداتیں ڈالی جائے تو اللہ کہے گا نہیں تو تو میرا کلمہ پڑھنا خیر ہے اور یہ ہندو ہے مجھے نہیں مانتا تو ایسی کوئی چکر نہیں ہے سب سے پہلے عدل ہے انصاف ہے اس میں تو یہ جو کرسچنز کی جو ہماری وہ ہونی اب مجھے اب اس طرف بھی آ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے دھنگیں ان کی ہمیں پھوٹے تو کرسچنز سیکھ آج بلکہ ایک میں آپ کو چھوٹا ایسا دیکھتا ہوں میرے ریلی میں تھا الکدس ریلی میں تو میں نے وہ دیکھا سیکھ نے تقریر کیجی مسلمانوں کے اس پہ سنائیں اب ملہ وہ سیکھ تھا میں اچانک مجھے لگا کہ کون بول رہا مطلب میں طرح سے پہلے پیچھے رہ گیا ریلی میں پھر وہ کنٹینر کے میں آگے پہنچا یہ اسلام آباد جی سیکس میں تھی تو میں جب گیا تو سیکھ سپیچ کر رہا تھا اور کہا تھا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا اور میرا دل کی ہے کہ میں سر پیٹ لوں اپنا لیکن ساتھ ہی ایک اور بات بھی کہ یہ جو فرق آپ لوگوں نے سارے ڈالیں اصل بات یہ کہ انصاف پرست حق والا غیرت مند یہ علیدہ گروہ ہے اس کو باقی آپ نے جو سیگمٹائز کیا ہوا ہے مسلم کرسچن اور بغیرت ہر فرقے ہر گروہ ہر دنیا کی مذہبو ملت میں موجود ہیں تو اس لیے یہ جو تمیز ہے سب سے پہلے غیرت حریت انصاف عدل پیمانہ حق بات کی جرت یہ کیٹنگری ہے اگلے آنے والے وقت میں ہر وہ شخص کیا دور ہے جو ان خواص کا حامل ہے وہ کسی بھی مذہبو ملت سے اب ہونا یہ ہے کہ یہ جو ساری آپ کی ہے نا انڈین ابھی جو فساد پھوٹے اب ادھر سے اس نے ہم سے پنگا لے لینا ادھر سے within the country فساد پھوٹے ہیں تو پھر ultimately ایک جنگ بنتی ہے وہ جنگ اتنی طویل ہو جائے گی کہ چار ماہ پہ محیط ہو تین ماہ پہ ہو جو بھی ہو پھر آپ کی وہ اگر اتنی لمبی بن گئی نا کیونکہ آبادی تو بہت بڑی آبادی ہے چلیں آپ کو مزے کی بات بتاؤ آپ آبادی کاؤنٹ کریں ان کی انڈیا میں مسلمانوں کی اور پاکستان میں اور پھر پوری دنیا کی گن لیں تو ساری کہانی ادھر ہے ان دو کے اندر یہ ہے تو کہانی یہی ہے یہی بننی ہے ایسا لگتا ہے ٹائم زیادہ دور نہیں ہے میں خوش نہیں ہے اسامہ صاحب ایک یہ بھی نشانی بتائی جاتی ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ کو ہتھ کڑیاں لگائی جائیں نہیں تو ایسا یہ ہونے والا ہے پھر ہاں definitely اس کو یوں ہوگا نا کہ جو ریاستیں ان کی وہ تو ٹوٹیں گی پھر اس کے نتیجے میں تو جتنا کہ ڈلی رہ گیا جتنا رول رہ گیا تو definitely وہ captured ہو جائے گا کیونکہ چائنا بھی definitely against آئے گا ہم بھی اس کے against ہوں گے یہ ساری کہانی میں کہیں نہ کہیں لیکن بارہ اتنا rely چائنا پہ نہ کریں کیونکہ وہ بھی ان سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو دو دو ہاتھ کرنے بڑے بھی آپ بڑی دوستیوں کے جو دم بھرتے ہیں خدا کے نظام میں تو صرف اس کا ماننے والا انصاف پرست وہ کسی مذہب ملت میں ہے وہ خدا کا بندہ ہے اور وہ in future آپ کو اسی لیے تو تبلیغ کا حکم ہے اسی لیے تو عمر بل معروف کا حکم ہے کیوں کیونکہ اپنا اس ساتھی کو جو راہ راج سے بھٹکا ہوا ہے convince کر کے اپنے ساتھ لے آنا اپنے لشکر میں لے آنا یہی تو خدا کا پیغام ہے ملکہ ٹھیک ہے thank you very much اسامہ صاحب آپ کے وقت تھا thank you so much آپ نے بڑے احسن طریقے سے اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ان نائٹن جو ہے وہ ہی ہے مجھے اجازت دی دیا ناظرین اسامہ صاحب کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ